اسلام علیکم ہمارے پاس یہ ایک چائنہ کی پرانی بی تھری ایک گن تھی جس کی یہ بیرل تھی یہ اس کا حصہ ہے اور اس کے اندر ہم نے پوٹاس ڈال دی تھی پوٹاسٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ اندر سے خراب ہو گئی تھی اس کی اندر سے جریان اس کی خراب ہو گئی تھی اور ہم نے اس کی صفائی بھی نہیں کی تو جس کی وجہ سے جریان اس کی جو جریان اندر سے گرووز ہوتی ہیں وہ بیٹھ گئی تھے ابھی یہ بیکار ہو گئی تھی تو یہ اس کا یہ ہم نے اندر سے اس کو نکالا تھا اور اب یہ ہمارے پاس ہم نے ایک اور بیرل منگوائی ہے جو سیکڑ اینڈ ہے لیکن اس کا گرووز اچھی ہیں یہ ہے وہ بیرل لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کے اندر فکس نہیں ہو رہا ہے یہ اس کے اندر یہ اس طرح یہ فکس تو ہو جاتی ہے لیکن یہ اس اس کا یہ والا حصہ جو ہے اس کے اندر یہ لوک نہیں ہوتا پروپرلی اس کے اندر لوک نہیں ہوتا تو ہم نے اس کا سلیوشن دیکھنا ہے کہ یہ ہم اس کو کیسے سول کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو فٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم ہمیں جو کرنے وارے کام میں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری پرانی بیرل ہے اور یہ ہم نے جو نئی سیکڑ اینڈ مگوائی ہے وہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اس کا یہ جو حصہ ہے اس میں اور اس میں کافی فرق ہے اس میں گیپ زیادہ ہے اور اس میں کم ہے اور لہٰذا اس کے لیے ہمیں جو یہ اس کا سٹوپر وغیرہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سلمبا چاہیے ہوگا تو اس کے لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے سٹوپر کس چیز کا بنانا ہے لہذا ظاہری بات ہے ہم وہ نیا بنانا پڑے گا ہم مارکر سے تو نہیں لا سکتے نہ میں ملے گا بڑی مشکیت سے یا نہ ہی ملے نہیں ملنا ہو تو ہمیں خود بنانا پڑے گا ہم تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ہم یہ سٹوپر اس کا کیسے بنا سکتے ہیں آسانی سگر پر تو میں یہ بیرل آپ کو فکس کر کے اکمت با دکھاتا ہوں کہ ہمیں کتنا لمبا سٹوپر چاہیے ہوگا اس کے لیے ہم میٹیریل کون سے استعمال کریں گے جو میں جدہ تر استعمال کرتا ہوں وہ یہ آپ ایک روڈ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بائیک کے شاک ایبزوربر ہوتے ہیں بیک سائیڈ والے پچھلے جو موٹس آنگر کے شاک ہوتے ہیں تو ان کے اندر سے یہ روڈ نکلتا ہے تو آپ کہیں سے پرانی موٹس ہیں کوئی خراب شاک لے سکتے ہیں تو اس کے اندر سے یہ نکال لیں یہ روڈ یہ تقریباً فکس ہی ہوتا ہے اس میں یہ تقریباً تمہار میں فکس ہو جاتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ روڈ ہے اور یہ اس کا سراک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً پورا پورا فکس ہے اس میں تو میں اس کو کٹ کر ہم یہاں سے اس کو کٹیں گے اور اس کو پرپر سیٹ کریں گے ان گن کے لئے اور یہی سائز تقریباً اس کے سراپر کا دوسرا پارٹ ہے جو کہ پسٹن والے حصے میں ہوتا ہے وہ بھی تقریباً اسی سائز کا ہوتا ہے تو آپ اسی میں اس کو فکس کریں گے اس کے لئے آپ کو ایک چھوٹی گرائنڈر وغیرہ آپ کے پاس ہے تو وہ آپ کو بہترین کام دے گی اس کے لئے باقی اگر آپ آری سے یا ریتی وغیرہ سے استعمال کریں گے تو اس میں آپ کو کافی مشکل آئے گی اور آپ کی محنت کافی زیادہ لگے گی آپ کی تو اس کے لئے آپ کے پاس اگر چھوٹی گرائنڈر وغیرہ ہے تو وہ بیسٹ ہے آپ کے لئے تو ہم اس کو فکس کریں گے پہلے ہم ہم بیرر کو فکس کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس میں بھی فکس آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ تقریباً اس میں بھی فکس ہے ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے ابھی یہ بیرر کے اندر سٹاپر وہ انسٹال نہیں کیا ابھی ابھی یہ جو اس کا چیمبر والا سٹاپر ہے وہ یہ ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کام کرتا ہے تو ابھی ہم اس کے اندر یہ انسٹال کریں گے اس کا جو پہلا بیرر والا حصہ تھا وہ تقریباً یہاں تک آتا تھا اور اس کے اندر اس کا سٹاپر بگیا انسٹال تھا لیکن اس کا گیپ یہ تھوڑا سے پیچھے اس کا گیپ جاتا ہے تو ابھی ہم یہ جو روڈ استعمال کریں گے تو ہم اس کو یہاں تقریباً یہاں ہم کاٹیں گے اس کے اندر کاٹ کر اس کے اندر اسٹار کریں گے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہاں ایک اور بات تھی کہ بعد اوقات ہم جو کوئی اور بیرل لاتے ہیں اس گن میں اسٹار کرنے کے لیے تو وہ جب ہم اس کو بیرل کو بریک کرتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم اس طرح اس کو بند کرتے ہیں تو یہاں سے یہ مکمل طور پر بند نہیں ہوتی یہاں یہاں پر اور اتنی یہ کھلی رہ جاتی ہے کیونکہ یہ بڑا ہوتا ہے اس کا اس کو بھی آپ کسی رہتی سے یا چھوٹی گرینڈر کی مدد سے اس کی ذرا سے رگ رائی کریں تو اس کے بعد ہی وہ فکس ہو جائے گی اور اس کے یہ جو سائز ہوتا ہے تقریباً یہ جو اس کی مٹائی ہے یہ تقریباً جو چائنا کی گنز ہوتی ہیں ان میں تقریباً سیم ہی ہوتا ہے تو ہم آپ کو وہ فکس ہو جاتی ہیں اس کے لئے آپ کو اس کی رگڑائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ ہم نے جو مانگوائی تھی یہ اس کے اندر فکس تو ہو جاتی لیکن اس کا جو سٹاپر کا میکانیزم جو ہے وہ ہمیں دوبارہ سے ری سیٹ کرنا پڑے گا تو اس کے لئے ہم سیٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے رہی ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ دو نشان لگائیں ہیں یہ نشان ہے اور یہ یہ نشان ہے یہ جو اتنا جس ہے اس کا یہ بیرل کے اندر فکس ہوگا اور یہ جو اتنے جس ہے وہ گیپ والا سی ہے اور یہ جو پسٹن والا ہسے اس کے اندر یہ فکس ہوگا یہ تقریباً ہسے ہیں اس بیرل کے بیرل میں جو سراک اسٹاپر کا اس کے اندر جائے گا اور باقی یہ جو حصہ ہے یہاں سے ہم کاٹیں گے اور اس کو سٹاپر کی طرح سیٹ کریں گے اور یہ اتنا فکس ہوگا تو ہم اس کو کاٹیں گے چاہاں کماہاں�ے کو کپپپہ کسیgy boreس سافا ہے ہم نے اس کو کار لیا ابھی ہم اس کو فکس کر کے دیکھیں ہم نے اس کو اس کے اندر ڈالا ابھی ہم اس کو لڑ کر دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہ فکس تو ہوگیا لیکن ابھی یہ تھوڑی پروبلم کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ فکس ہوگیا ابھی مارے یہ والا جو اس ہے اس کا یہ والا یہ اس کے ساتھ تھوڑا سا فکس نہیں ہو رہا کبھی کبھی یہ پس جاتا ہے تو ابھی ہم اس کو تھوڑا سا سائٹ سے اس کی رگڑائی کریں گے ابھی دیکھیں یہ فکس ہو چکا ہے یہ ٹرس کی ہے اور یہ ارلیز ہوگا یہ دیکھیں یہ فکس ہوگا ابھی یہ تھوڑا سا اس میں یہ لوز ہے جب ہم یہاں پر ربڑ وغیرہ اس کا جو اورنگ ہے وہ انسٹال کریں گے تو اس کے بعد یہ فکس ہو جائے یہ چیزیں ہیں ابھی آپ یہ دیکھیں تو اس میں جو فکس ہونے یہ تھوڑا سا فکس ہوتا ہے اس میں تو لحاظہ ہم کیا کریں گے کہ اس کا یہ والا جو اس ہے یہ سٹاپر کا اس ہے یہ اگر یہاں تک جاتا ہے تو ہم اس کے اندر جو اس کا سراکھ ہے اس کے اندر کچھ مٹی بغیرہ یاریت بغیرہ تھوڑی چیز بھر دیں گے اور اس سے ہوگا یہ کہ یہ تھوڑا سا اور باہر آ جائے گا اور یہ زیادہ فکس ہو جائے گا زیادہ اچھی طرح ادھر فکس ہو جائے گا تو ہم نے اس کو فکس کرنے کے لئے اس کے اندر الفی بغیرہ ڈال دیں گے اور یہ فکس ہو جائے گا تو اس کو ہم نے فکس کر دینا ہے ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا یہ دیکھیں یہ ابھی کام کر رہا ہے چیز ہے یہ 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 اور یہ چکر بہت اچھی زیادہ کام کر رہا ہے ابھی دیکھیں ابھی ہم نے اس کے اندر تھوڑی سی مٹی وغیرہ ڈال دیا اور ابھی دیکھیں یہ کافی باہر آ گیا تو یہ دیکھیں ابھی یہ ہاں ابھی یہ زیادہ باہر آ گیا جس کی وجہ سے یہ اوپن نہیں ہو رہا یہ دیکھیں ابھی اوپن ہو گیا تھوڑا دبانے پر تو ابھی یہ فکس ہو گیا ابھی یہ دیکھیں یہ یہ تھوڑا سے دبانے پر ہوتا ہے لیکن ابھی جب ہم الفی ڈال کر اس کو فکس کریں گے تو تب یہ پرابلم نہیں ہوگی ابھی یہ دیکھیں اس کو ہم نے الفی کے ساتھ فکس کر دیا ہے ابھی یہ اچھی طرح بند بھی ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ بند ہو گئی لوک ہو گئی یہ پرس کے اوپن ہو گئی یہ اوپن ہو گئی یہ دیکھیں ابھی اس کے اندر یہ تھوڑی سی لچک وغیرہ ہے اس کے لئے ہم اس کا یہ جو ربر وغیرہ ہے وہ انسٹالل کرتے ہیں ابھی یہ ہے ربر اور یہ اس کے اندر پوری طرح فکس نہیں ہو رہی ہے یہ اندر سے زیادہ چڑھی جاتی ہے تو اس کے پیچھے ہم کوئی اور چیز مٹیو گرہ ڈال کر تو اس کے اوپر یہ رکھ کر تو الفی کے ساتھ اس کو فکس کرتے ہیں تو ابھی دیکھیں ہم نے یہ اس کے جو اورنگ ہے وہ انسٹال کر لیا ہے تو ابھی یہ خوشک ہوتا ہے تو ہم اس کو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس کو لوڈ کیا ہے اور یہ دیکھیں ذرا سی بھی لچک نہیں کیونکہ اورنگ انسٹال کرنے کے بعد اس کی لچک ختم ہو گئی ہے اب یہ فائر کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ فائر کر رہی ہے تو یہ دیکھا آپ نے ہم نے کیسے اس کے سٹوپر وغیرہ کچھ تبدیل کیا اور یہ بیرل کسی اور گن کی تھی تو اس کو ہم نے کیسے اس کے ساتھ فکس کیا